آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے ہمارے لیے آنے کا ٹیم نکالا اور اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے دیخان میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ جو پہلے کبھی نہیں ہوا چرسدہ پشاور منسیرہ ہر جگہ پہ ایسا واقعہ تمہیں ہیں لیکن یہاں پہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور میں پولیس والوں کا میڈیا والوں کا دل سے شکر گزاروں کہ سب خواجہ سراؤں کے ساتھ دیا اور بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں پولیس والوں کا اور میڈیا والوں کا کہ ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے سانٹ سسٹم پہ پابندی لاؤڈ سپیکر ایکٹ کہتے ہیں تو پابندیاں لگائی گئے ہیں نا اس کے حوالے اس کے حوالے سے ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی ہیں غریب غریب لوگ جو فانکشن کرتے ہیں شادی کے فنکشنوں میں ہم جاتے ہیں ان پہ پابندیاں ہیں امیر لوگوں کے فنکشنوں میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں حکنیواز پارک میں ساری ساری راڈ ڈی جے چلتے رہتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہیں ان کو فانس بھی دیے جاتے ہیں آہ اس کے شو کے لیے ان کو سکورٹی بھی دی جاتی ہے ہمارے لیے پابندی ہیں جسیم مسیح کی پر کوئی پابندی نہیں ہے خود اثراں کے فنکشنوں پر پابندی ہے صرف ڈی خان میں پابندی ہے یعنی کہ پورے پاکستان میں کوئی پابندی نہیں ہے دوہزار دس میں دوہزار دس میں عدالت نے اپنی یعنی کہ ہمارے حق کے لیے انہوں نے فنکشن پر پابندی یعنی کہ ہٹا دی تھی ہمارے ڈی خان میں پابندی ابھی تک پابندی جاری ہے اور پابندی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کمیشنر صاحب سے بھی ملاقات کیے اور ڈی سی صاحب سے بھی ملاقات کیے لیکن ہمارے اس پہ فنکشنوں پہ پابندی ہے کمیشنر صاحب نے علاقہ کہا بھی تھا بہت اچھا ریسپونس تھا ان کا کمیشنر صاحب نے ڈی پیو صاحب سے بھی ہمارے صاحب نے بات کیے ان کا بہت اچھا ریسپونس تھا لیکن پھر بھی ہمارے لئے کچھ نہیں کیا گیا ان کی اچھے ریسپونس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا انہوں نے بات کی اچھی انہوں نے ہمیں کمپنی بھی دی اچھا اقلاق تھا ان کا لیکن بعد میں جب فنکشن پھر وہی روٹین پاپس کی ہمارے فنکشن بند ہو رہے ہیں آپ لوگ میڈیا سے ہو آپ لوگ کوئی پتا ہو گئے ہیں آپ پہ تھوڑ دن پہلے چار دن پہلے ہی نائٹ ہوئی ہے ایک بڑے انسان کی نائٹ ہو رہی ہے بے شک وہ خٹک نائٹ رہی ہوں بندوں نائٹ کوئی بھی ہے لیکن ایک معمولی انسان جو اپنی خوشی میں کسی خواجہ سرا کو بلا رہا ہے وہاں پہ فنکشن کروا رہا ہے ان کا فنکشن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک معمولی انسان ہے کیونکہ وہاں سے خواجہ سرا اپنے روزی کمارے ہیں صرف خواجہ سرا اپے گر پابندی ہوتی نہ ایک چیز میں اور ایٹ کرتا چلوں جو باہر سے خواجہ سرا آ جاتے ہیں جن کو ان لوگوں کا میں بتا دوں آپ میڈیا والے دوست سب جانتے ہیں کہ ان کا زیادہ زیادہ پانچ ہزار روپے فنکشن کا ہوتا ہے جس میں پیسے چننے والوں سے لے کے وہ لیلا بتائیں گی تفصیل آپ کو کہ کون کون سے لوگوں کا ان کے ساتھ روزگار نتی ہے ان کے ساتھ بند ہے پیسے چننے والے رکشے چنگچی والے یعنی کہ بیسو خاندان کا ہمارے ساتھ یعنی کہ یہ اس فنکشن سے گزارہ ہوتا ہے ہم اپنا سر کرنی چلا رہے ہیں خواجہ سرا یہ جو بیٹھوں میں ڈانس رہی ہیں اپنا سر کرنی چلاتے ہیں ان کے ساتھ اوٹ بھی بہت سے گھر چلتے ہیں آپ دیکھو کہ ایک غریب کا فنکشن بند کر کے آپ کتنے گھروں میں ایک دن کی روٹی بند کرتے ہو تو ہمیں یہ بات بری لگتی ہے اچھے جب باہر سے خواجہ سراو کو بلاتنے پچاس ازار اور لاکھ لپیدے کے تعلقات پر تو ان کو بھی سیکیورٹی دی جاتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو نہ بلائے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے فنکشنوں پر جو پابندیاں ہیں ہمارے غریب لوگ جو ہمیں خوشی کے لیے بلاتے ہیں ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں ہمارے پر پابندیاں لگائے گئے ہیں وہ ختم کیجئے ہیں موسیقی اور بڑے لوگوں کے فنکشنوں میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے پورے پاکستان میں پابندیاں نہیں ہیں تو ہمارے لے کیوں پابندیاں لیے خان میں کیونکہ ہم یہاں پہ صرف اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کسی کے خلاف بولنے کے لیے نہیں ہم قانون کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں میڈیا کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے ایک بہت بڑی بات ہے انہوں نے دل جوئی بھی کیا ہے لیکن تھوڑا سا آپ ہمارا ساتھ دیں کیونکہ غریب ہیں ہر کسی نے اپنی روزی کرنی ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خواج اثر ہے یہ بھی دیکھیں کہ وہ اپنی پیچھے فیملی کا کتنا کرتے ہیں اور بھی بہت سے پہلے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہمارے ہیں بس ان کو حل کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہو اس چیز کو دیکھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ خواج اثر ہے جس کو آپ زمانے کی ح ساتھ جب آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ شکریہ دا تو آپ لوگ کا نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ چونکہ بہت سارے لوگ یہ پوری دنیا میں جا رہی ہے سوشل میڈیا بھی ہے پرینٹ بھی ہے میرے سینئرز بھی ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کا شکریہ دا کروں لیکن عام عوام کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خسرہ جس کو ایک گالی کے طور پر سمجھا جاتا ہے ان کو انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے میں کمیشنر صاحب کی بات کوٹ کروں گا کہ غیر انسانی رویہ گاڈ میڈ ہیں خود سے بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور جو سپریم کورٹ نے حکامات سادر گیا ان کے لیے دوہزار دس سے ان کے لیے کہ اگر آپ اس کو الٹرنیٹ روزگار نہیں دے سکتے تو ان کی بنی بنائی جو روزی ہے اس میں کم از کم مسئلے نہ بنائیں ہاں اگر اس میں اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ نوکری کرنی چاہیے جاب کرنی چاہیے ہمیں کاروبار کرنا چاہیے تو پھر آپ لوگ جاب دیں ہمیں آپ لوگ کاروبار کے لیے پیسہ دیں تاکہ ہم لوگ کاروبار کریں یا جاب کریں کہنے سے تو سب کہتے ہیں کہ جاب کریں کاروبار کریں آپ لوگ ناچتے کیوں وہ یہ کیا کر رہے ہو یہ برا ہے یہ فلاہ ہے یہ ڈینگ ہے لیکن دیتے نہیں ہیں آپ لوگ دیں ہمیں جاب دیں کاروبار کے لیے پیسہ دیں ہم کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہر ادارے میں سیٹ پڑی ہوئی ہیں ہر ادارے میں اویل ہے سیٹ اویل ہیں یہ نہیں ہے کسی ادارے میں سیٹ اویل نہیں ہے جو ہم کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جوب کرو ہمیں جوب دیں ہم جوب کرتے ہیں ہم یہ کام چھوڑتے ہیں یا ہمیں اتنی انکم ہمارے پاس اتنی ہمیں انکم دے کہ ہم کسی بھی خواہد اثرہ کوئی کام شروع کروا سکیں تاکہ وہ یہ کام چھوڑ دے جو ذکنی ہوا ہے وہ ماسٹر کوالیفائیڈ ہے جو آپ سے بات کر رہی ہیں وہ ماسٹر کوالیفائیڈ ہے کافی تقریباً خواہد اثرہ میں آفتہ ہے لیکن جاب دیں تو ہم جاب کریں نا جب جاب دیں ہی رہے ویسے جاب کی باتیں کرتے ہیں ہمارا فنکشن بند کروایا اور بعد میں یہ کہہ دے کہ ہم لوگ نوکریاں کریں کام کریں ہم لوگ کہاں سے کریں جب آپ لوگ ہی ہمیں نہیں کروا رہے اور پھر کیا فائدہ ہے لاؤڈ سپیکر ایکٹ پہ ہے صرف خواہد اثرہوں کے جو فنکشن ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے غریب لوگ جاتے ہیں تو ان کو وہ پرمیشن نہیں دیتے ہیں لیکن امیر لوگ جاتے ہیں تو ان کو پرمیشن مل جاتی ہے ان کے فنکشن ہوتے ہیں اور موسیقی کے فنکشن کے لیے اس کے لیے بھی تو ڈی جے استعمال ہوتا ہے سب چیزوں کے لیے یعنی کہ جو ہکنگوز پارک میں نائٹیں منعی جاتے ہیں ان میں بھی ڈی جے استعمال ہوتے ہیں تو ڈی جے پہ پابندی ہو ڈی جے تو ہوتا ہے پھر تو خاجہ سراہ پہ پابندی ہے نا ڈی جے پہ تو پابندی نہیں ہے غنچہ صاحب ایک چیز اس میں خاجہ سراہ پہ پابندی نہیں ہے جو پولیس ان کو روکتی ہے تو اللاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت روکتی ہے وہ ساؤنڈ سسٹم کو پرچا دیتے ہیں اور ان کو بٹھا لیتے ہیں کوئی کوئی ایسے چو میں نام نہیں لوں گا اب وہ ایسے چو رہے بھی نہیں ہیں ان کو باقیدہ تھانے میں بٹھا کے ان کی تظلیل کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ دراصل ان کی تظلیل نہیں ہوتی بلکہ وہ عدلیہ کی تظلیل ہے جنہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے یہ عدلت کی تظلیل کر رہے ہیں ان کے حکامات کی تظلیل کر رہے ہیں اب چار دن پہلے یہاں پہ موسیقی کا پروگرام ہوئے درحق نواز پارک میں تو اس میں تو بڑے لاؤڈ سپیکر تھے اس کی پرمیشن بھی ہوئی ہے آخر اس کی پرمیشن بھی تو کسی نے لی ہے اگر میڈیا جیسے ہماری عدلیہ کا انسان کو ہم ایک جگہ پہ رکھیں تو جو بڑے لوگ ہیں امیر لوگ ہیں ایک برابر ہیں اسلام میں تو سب ایک وال ہے اسلام میں تو کوئی بھی چیز ہٹ کے نہیں ہے اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی انسان کو زیادہ کر اور کسی کو کم کرو تو جو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ انسان ایک جیسے ہیں تو آپ لوگ یہ بھی دیکھو کہ اگر ایک گریب بندہ آپ سے فنکشن کی پرمیشن لینے آرہا ہے آپ کم از کم اس کو پرمیشن دو تاکہ ہم لوگوں کو بھی نا دسٹرب ہونا پڑے ان کو بھی بعد میں زلیل کرتے ہیں وہاں سے خواجہ سراؤں کو پکڑیں گے گاری میں بٹھائیں گے اپنے تھانے میں لے کر جائیں گے طرح طرح کی سوالات پھر تھانے میں خواجہ سراؤں کو ڈانس کروائیں گے کیا تھانوں میں اس چیز کی پرمیشن ہے بہت واقعی ہوئی ہے بہت واقعی ہوئی ہے بہت واقعی ہے پولیس والے فنکشن پہ آ جاتے ہیں ڈی جے توڑ دیتے ہیں اس کے بعد ان کو خواجہ سراؤں کو لے جاتے ہیں تھانے پھر ادھر مزاق بنا کے چھوڑ دیتے ہیں تھانے سے ہم لوگ زلیل ہو کے جب باہر نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری چوکیوں پہ ہر ایک انسان گزر رہے ہیں ان کا آئی ڈی کارڈ چیک نہیں کرتے ایک خواجہ سراؤں جو بالکل تیار ہے جس کے پاس ابھی صرف کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ابھی اپنا آئی ڈی کارڈ یہاں پہ لے کے آؤ تو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ انصاف نہیں ہے یہ ملی ہے لیکن آئی ڈی کارڈ میں ہمارے میں یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس حوالے سے جو آپ کے ساتھ یہ ایسے مسائل ہیں آپ نے کوئی عالی حکام جیسے کوئی ہمارا ام این اے ہم نے تو کمیشنر صاحب سے بات کی ہے کمیشنر صاحب سے بات کی ہم جو ہیں اس سلسلے میں صاحب کا ڈیپٹی کمیشنر ابھی ہے یا نہیں ہے مجھے کنفرم نہیں ہے الیکشن کے لیے واپس آئے تھے ہوں نمان افضل خانہ افریدی صاحب ان کا بڑا اچھا ریسپونس بھی ملا تھا ہم نے ملاقات بھی کی تھی کمیشنر صاحب کا بہت ہی بہترین ریسپونس تھا لیکن یہ جو ہے کچھ آفیسرز اس طرح کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں باہر سے جو آپ اس ارداد ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ شاید خاجہ سرا صرف اور صرف ایک ہی کام کے لیے بنے ہوئے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈی آئی خان میں بینگ ایز ای سوشل ورکر بینگ ایز ای جرنلیس اور ان کی پروٹیکشن کے لیے جو میں کر رہا ہوتا ہوں میری ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں مجھے بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں میں اس بات کا دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ان پہ کوئی بھی غلط کام غیر قانونی کام پروف کر لے جس کو عدلیہ نے اجازت نہ دی ہو تو اس کا جتنا بلیم ان پہ ہوگا میں بھی اس کے لیے ریسپونس بل ہوں گا ادالت کی حکامات جو ہے دو آزار دس کی کافی ہمارے پاس ہے جن کو چاہیے ہوگی میں دے دوں گا اس میں دو فیصد کوٹا ان کے لیے جاپ کے لیے ہے اور ان کو ایز ای ترڈ جنڈر جو ہے مردانہ زنانہ کے بعد خاجہ سرا کو بقیدہ تیسرے سنف کے احکامات صادر ہوئے ہیں جس میں الیکشن کمیشن سے لے کے نادرہ تک نادرہ میں جو پہلے آپشن آتا تھا کہ خاجہ سرا میل یا فی میل اس کے نیچے اب مخنص کا اپنا ایک آپشن آتا ہے اور ان میں یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں میڈم اروسہ کا ان کا چار پانچ لوگوں کا ہم بنا بھی چکے ہیں اور میں شکریہ بھی ادا کروں گا نادرہ کہ ڈائریکٹر کا اسپلیٹ فارم سے جو ہے یہاں پہ نئی ارزمان بلوچ صاحب ان کی اچھی کوپریشن رہتی ہے لیکن دیگر چند بنیادی اس پریس کانفرنس میں مطالبات ہیں میں کہتا ہوں سوال جواب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا میڈم لیلہ گرون حوالے سے بھی بتا دیں صحت کارٹ کے حوالے سے ہے بنظیر کارٹ کے حوالے سے ہے اس میں کسی میں ان کا کھوٹا نہیں رکھا گیا جو آپ نے عدالتی اکامات کا ذکر کیا تو اس میں بقیدہ جو بھی دوہزار اٹھارہ کا فیصلہ ہے اس میں خاجہ سراو نے کہا کہ ہمیں برگ ڈے پارٹیز کی ہمیں ڈی جے فنکشنز کی اجازت دی جائے اور عدالت نے اس میں کمنٹ مطالقہ ٹی ایم ایس کو کہ بارہ آپ نوٹفیکیشن جاری کریں ٹھیک ہے اور یہ دوہزار دس والے ایکٹ میں بھی ہے کہ جب تک ان کو الٹرنیٹ روزگار نہیں دیا جاتا ان کا یہ روزگار کا کم از کم بند نہ کروائیں آپ دے نہیں سکتے تو آپ کم از کم ان سے چھینے نہیں نہیں وہ جو کوٹا کے طاحت آپ نے کہا ہے کہ کوٹا رکھا گیا تو مختص کیا گیا تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے نہیں کیا یہ کیا رسکنز ہمارے تو کافی شی میل نے اپلائی کیا سر اپلائی تو کرتے ہیں لیکن آگر رسپانس نہیں ملتا لیکن شی میل کو جوب یہاں تو اپنا کچھ کروا کہ یہاں پھر اپنی ہی انجیو بنادرس میں جوب کرنی پڑتی ہے آپ لوگ اپنے مطالبات کنٹیونیو رکھیں آکر میں پھر سوال جواب کرتے ہیں ایک تو آپ بتا یہ ایک صحت کارڈ کے حوالے سے جو ایک کے پی کے گورنمنٹ نے لاز گورنمنٹ نے پروگرام شروع کیا تھا سابکا ڈسٹرک آفیسر سوشل ویلفی عرشاء زمان خان ان کو ہم نے ٹوینٹی سیون کارڈز دیئے تھے خاجہ سراؤں کے جس میں ایک سنگل کارڈ بھی نہیں مل سکا صحت کارڈ کا دوسرا جو روزگار کھوٹا والی بات ہو گئی ہے بینظیر کارڈ کے حوالے سے خاجہ سراؤں کے لیے جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پچھلی تین حکومتوں سے چلتا آ رہا ہے ابھی تک اس میں خاجہ سراؤں کے لیے کوئی وہ نہیں کیا گیا کھوٹا مختص نہیں کیا گیا کہ خاجہ سراؤں کے لیے کارڈ کن شرائط پہ ہوگا حالانکہ سب سے جو نگلیکٹڈ کمیونٹی ہے جو سب سے غریب اور مجبور طبقہ ہے اس معاشرے کا وہ خاجہ سراؤں ہی ہے تیسرا جو ہے ہم نے کمیشنر صاحب سے وربلی بات کیا انہوں نے کہا آپ ڈی سی صاحب کو ریٹن دے دیں تو ہم ریٹن اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ان کے لیے جس طرح یتیم خانہ بچوں کے لیے ہوتا ہے جس طرح عورتوں کے لیے دارالامان ہوتا ہے ویناٹ کے ہمیں کوئی گورنمنٹ بیلڈنگ دی جائے اور اس میں ہم ان کو شیلٹر تو بیلڈنگ کے ساتھ آئی جائے گا فوڈ ہے ایجوکیشن ہے لیگل ایڈ ہے یہ چار چیزیں جو ہے روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ان کو آویلیبل ہوں گی صحت بھی ان کو ہوگا وہاں پہ مختلف قسم کے مخیر ازرات ہیں جو ہم سے سپورٹ کر سکیں گے اور بقیدہ لاہور ہائی کورٹ کا ابھی جو ریسنٹ فیصلہ آیا ہے کہ ہسپیٹل میں ان کے لیے بقیدہ آلک سے وارڈ دے دیا جائے جو پشاور میں خاجہ سرا کو قتل کیا گیا تھا اور پہلے وہ زخمی آلک میں تھی تو ڈاکٹرز ان کا مزاک اڑا رہے تھے ابھی جو ریسنٹلی ہماری یہاں پہ خاجہ سرا زخمی ہوئی تھی تو مجھے جو دوست میڈیا والے یا جاننے والے فون کر دیتے وہ پوچھتے تھے زنانہ وارڈ میں ہیں مردانہ وارڈ میں ہیں یہ ایک سائن آف انٹروجیشن سوالیہ نشان تو کیوں نہ ہمیں ان عدالت کے اقامات کے وجہ سے ایک بقیدہ ان کو وارڈ دیا جائے جس طرح چیڑن وارڈ ہے ایک وارڈ خاجہ سراو کے لیے رکھ دیا جائے جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے اب بتا دیں جی اب بے کچھ ان کو بتا دیں مین جو ہیں بیسکی اس طرح کے مین جو خانے جو اب بے گھروں کو گھر دے رہے ہیں اور اس طرح کی جانا ترتیبہ کارڈ ہے وہی شیلٹر ہوم ہے شیلٹر ہوم ہے اس طرح کے لیے بھی کوئی چیز ہے یہی ایک بقیدہ اس پروپوزل پہ یہ اگر ان سے کلوا دینا کوئی ایک ترتیبہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ دو تین لوگ شامل کر لیں ہم یہاں پہ جب آتے ہیں نا الگ لگ جگہ پہ جو خواجہ سراہ کوئی رہ رہا ہے کوئی کہیں پہ رہ رہا ہے تو ایسے واقعات بھی زیادہ ہوتے ہیں کبھی کسی خواجہ سراہ کے ساتھ کوئی واقعہ کبھی کسی خواجہ سراہ کے ساتھ کوئی واقعہ ہر جگہ پہ ہر ایک ادارے کے لیے ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ جب حکومت بنا رہی ہے جب حکومت ہمیں اتنی دیر یا تھوڑا سا کچھ اور کیوں نہیں ایک شہر میں ایک گھر ہمارا بھی ہونا چاہیے جہاں پہ ہمیں ہو کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہم تو ایک ساتھ ہیں تو اس گھر میں ہم رہیں شيلٹر ہوم جہاں پہ ہمارے لئے بہت سہولیات بھی ہوں جہاں پہ ہم کھل کھل کے رہ سکتے ہیں جیسے یطیم گھانوں میں لے لی لیں جب وہ یطیم بچے پتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے ہم آپس میں ہی ہیں جیسے ایک شوٹر ہوم ہے پھر سارے خواجہ سراہ پہ ایک جگہ پہ رہنگے ان کو پتا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہم آپس میں ہی ہیں ہم نے ایک جگہ پر رہنے ہیں وارڈن سسٹم اس میں بنا دیں کسی ایک گروہ کو جس طرح عدالت نے کہے کہ کسی خاجہ سراہ کو اس کا باپ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو شناختگار کے لیے اس کے گروہ کا ویریفیکیشن ہی کافی ہے تو جس طرح ہم آئی بتا رہی ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو وارڈن سسٹم کر لیں وارڈن سسٹم بنا دیں ہمارے تو ہیں صدر بھی ہیں ہماری گروہ بھی ہیں بڑی بھی ہیں اور یہاں پہ ایک چیز جو صدر کے پکے ہے خاجہ سراہو کی میڈم فرزانہ کا اس کا بھی شکریہ دا کریں میڈم فرزانہ کا شکریہ دا کرتی ہوں صاحب خاجہ سراہ شکریہ دا کرتے ہیں اور دوسرا اقبال بلوش صاحب کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں اور میڈیا کا بھی بہت شکریہ دا کرتے ہیں دوسرا عوام عوام کے لیے ہماری یہ وہ ہے کہ عوام ہمیں بجائے کے مزاق کریں مزاق نہ کریں ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمیں ایکسیپٹ کریں ہم بہت لاچار لوگ ہوتے ہیں یہ خواجسرہ ہوتے ہیں بہت لاچار لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو انہیں کوپریٹ کریں عوام سے ہماری یہ اپیل ہے صرف یہی نہ سوچیں کہ یہ خواجسرہ ہے ایک چھوٹا سا طبقہ ہے یہ ہستے مسکراتے رہتے ہیں یہ ہر جگہ پہ خوشیوں میں شریع ہوتے ہیں ڈانس کرتے ہیں لیکن آپ یہ بات اپنے مائنڈ میں سیٹ کریں کہ ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے بہت سے دوکھ ہوتے ہیں ایک خواجسرہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوئے اس کی زندگی میں بہت سے دوکھ ہوتے ہیں وہ بہت زلالت برداشت کر کے یہاں پہ بیٹھا ہوئے وہ بہت باتیں سن کے یہاں پہ بیٹھا ہوئے اس نے بہت سی مشکلات اٹھائی ہیں چاہے وہ معاشرے سے ہو یا کہیں سے بھی ہو تو ہم تو صرف اپنے حق آپ کے لئے ہاں پہ بیٹھے ہیں آپ سے الٹجا ہے آپ سے ریکویسٹ بھی ہے اور اسی ریکویسٹ کو ہم آتے چلتے ہیں اتنے لے کے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کی زیادہ تر شکایات پولیس سے متعلق ہیں کہ وہ پاوندی جو کہ کمیونسک سسٹم پہ یا سامن سسٹم پہ پاوندی وہ پولیس نے لگائی ہوئے ہیں کسی اور نہیں لگائے ہیں تو آپ کی زیادہ شکایات بھی پولیس سے ہیں اور آپ کو یہاں پہ جو عبایت کر رہی ہیں وہ بھی پولیس کے کردار کی کردار ہے میری بات سنیں آپ کی سوال کا چھوٹا سا جواب ہے کہ ہم کسی سے بھی زیادہ شکایت نہیں کرتے ہیں ہم اکیلی پولیس سے بھی زیادہ شکایت نہیں کرتے ہیں ہم بتا رہے ہیں یہ شکایت ان پولیس والوں سے ہے جنہوں نے پیچھلے دنوں میں ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات پہ کی ہیں اب ہم نام نہیں لینا چاہتے کیوں کہ پولیس یہ ہے جو ایک جگہ پہ فنکشن کروارا ہے پولیس یہ ہے جو دوسرے جگہ پہ فنکشن بند کروارا ہے جو دیکھیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے کیا کار神 کانا ہو سکتا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہیں ان کا فنکشن نہیں ہو رہا ہے جاتیی مض sr saед صاحب جن کے پاس وہاں پہ مشہور خواجہ اسراeň Townidents کر رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہیں اسی ڈیرے والے خواجہ اسراہ دانس کر رہے ہیں وہ فنکشن بند کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ لوکل خواجہ اثرہ ہیں یہ مشہور خواجہ اثرہ نہیں ہیں وہ پیسے والے پیسے والے لوگ نہیں کروارے وہ ایک معمولی لوگ کروارے ہیں شکایت ڈسپلن سے ہے پولیس والوں سے تو پھر بند ہی ہے سر اس میں یہ ہے نا کہ جو لوکل پولیس والے ہیں وہ تو سب کو جانتے ہیں کہ یہ لوکل لوگ ہیں یہ فنکشن کرتے ہیں وہ کوئی جو ہے نا اس پیشو یا کوئی مسئلہ نہیں کرتے لیکن بیر کے پولیس والے جو یعنی کہ ادھر چینج ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کونے کونے ہم ارخورت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں بات یہ نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں گر پابندی نہیں ہے ہم روکیسٹ کر رہے ہیں یہ جو شلٹر ہوم کی بات کر رہے ہیں آپ کے کس سے آپ کا مطالبہ ہے مقامی یہ عمران خان صاحب سے بھی یہ ہے اور مقامی انتظامیاں سے بھی ہے سب سے ہے کیونکہ لہور میں تین شلٹر ہوم ہیں وہ ان کی مقامی انتظامیاں نے بنائے کسی حکومت نے نہیں بنائے پنڈی میں شلٹر ہوم مورتوں کے لیے بنائے خواہد اسراع کے لیے بنائے بھی بنائے لیکن ہم تو حکومت کو بھی اپیل کر رہے ہیں اب میڈیا پہ ہیں تو جو مقامی انتظامیاں سن رہی ہے یا بڑے عہدے پہ جو سن رہے ہیں ہم تو ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز 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 ہمارے اوپر بھی نظر ڈا رہے ہیں ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں پہ مقامی ہیں آپ کچھ ڈیٹا شیئر کریں گے بیرائیس مالکان میں خاجہ سراؤں کی تعداد کتنی ہے میجسیمم زیادہ نہیں سیونٹی کے لگ بگ ہو اس میں سعید صاحب ایک چیز ہے کہ کچھ وہ خاجہ سراؤں ہیں جو گھروں میں رہ رہے ہیں جن کو اپنے والدین نے جو مختلف ڈیپارٹمنٹس میں آرریڈی کام بھی کر رہے ہیں ایون میں ان سے نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ سب کی عزتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہیں ہمیں بھی پیاری ہیں کچھ اس چیز سے ممانعت رکھتی ہیں لیکن جو ڈینس کی فیلڈ میں ہیں ان کا فکر جس طرح انہوں نے بتایا ہے وہ سیونٹی کے آس پاس ہے تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈانس کے علاوہ اس خوشی کے جو تہوار ہیں ان کے علاوہ آپ کا کوئی روزگار نہیں ہے اور کوئی روزگار نہیں ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ روزگار اگر ہمیں یہ کاروبار کے لیے جاب دی جائے یعنی کہ کاروبار کے لیے پیسہ دیا جائے تو ہم جاب کریں گے کاروبار کریں گے فنکشن نہیں کریں گے یہ آخری سوائی پیریس کے بعد چائے کے لیے آپ لوگ بیٹھیں گے اور گفتگو جاری رہے گی اس دوران آپ کو کیا مشکلات ہیں جب سے یہ ڈی جے پہ یا ساؤنڈ سسٹم پہ پابندی لگی ہے یعنی کہ روزگار ہمارا نہیں ہے اس کے لیے یہ ہے نا کہ اگر ہمارے پر ڈی جے پابندیاں بھی لگئے جائیں جاب بھی نہ دی جائے کاروبار کے لیے پیسہ بھی نہ دیا جائے تو پھر ہم چوری ڈاکے کریں بھیک مانگیں وہ بھی آپ سے ہوگا تو نہیں ہوگا تو نہیں مجبوراً کرنا پڑے گا جیسے عوام کرتی ہے سر یارک پولیس والا جو بھی ریسنٹ واقعہ ہوا تھا ان کو تو چھوڑ دیا گیا تھا ان کے ساتھ ایک پیسے چننے والے صاحب ہوتے ہیں بال بچے دار ہیں جو اگر کسی دن فنکشن ہو جاتے تو وہ گھر کے لیے پانچ کلو آٹھا لے لیتے ہیں تازہ روزی والا ہی صاحب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پرچہ دے دیا گیا وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سر میرے پاس صبح جو ہے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ جب ایک سو ساتھ میں چالان ہو جاتا ہے وہ کیا ریسپونڈ کرے گا تو یہ مشکلات آ جاتی ہیں لطیفورامان صاحب جو بھی ہوا ہمارے خواجہ سر آپ کے ساتھ وہ تو ایک بہت افسوسناک واقع کیا ہے لیکن میں اس کے ساتھ باپ کے لیے یا اپنی برادری بھی اس کے لیے کیا اقتماع کر رہی ہے کیوں کہ وہ بھائی نوعیت کا ہوتا ہے پہلی بات اس کے لیے کوششیں کیے ہیں پہلی بات پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم نے اس ٹوپک پہ کوئی بات نہیں کرنی تھی اب آپ نے کوئیسٹن کیا ہے تو اس کا میں آپ کو انسر دے دوں اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہمارے خواجہ سر آپ کے ساتھ وہ تو ایک بہت افسوسناک واقع تھا اور ڈیرہ اسمائل خان میں ایسا افسوسناک واقع پہلے دفع ہوا ہے اس میں ہمیں رسپونس بڑا اچھا مل ہے اقبال بروہ صاحب نے ہمیں بڑا اچھا رسپونس دیا ہے پھر اس کے بعد میڈیا نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا رسپونس دیا ہے اور جو ہسپیٹل کا عمل ہے اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا رسپونس کیا ہے انہوں نے ہمیں ایسے رکھا ہے کہ جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے اور ہمارے جو خواجہ سرا ہیں ہم سب اس خواجہ سرا کی ساتھ ہیں ہم اس کی کیئر کرتے ہیں اس کے پاس رہتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں اس کے ساتھ رہے ہیں وہ خواجہ سرا کا ذکر انہوں نے جو نہیں تک کرنا چاہا رہا کیونکہ ان کے لئے گھر میں کچھ پرابلمز کریئٹ ہوئی تھی اسی وجہ سے میڈیا ریپورٹس کی وجہ سے کہ وہ جو ہے اپنا نام ڈسکلوز نہیں کرتے وہ گھر میں ایسے خواجہ سرا ان میں موجود ہیں جن کو آپ دوسرے ہلیے میں عام روٹین میں دیکھیں گے تو وہ اور چیز ہوگی جب آپ اس کو ڈینس کی فیلڈ میں دیکھیں گے تو وہ گیٹ اپ کے ساتھ ایک اور ہلیے میں آ جاتی ہے تو یہ ہے کہ ان کے لئے گھر میں مسئلے بن گئے تھے ایود کے ان کی سسٹر کو تلات تک کی باتیں چلی گئی تھی تو اب اس میں وہ گھر والے ایکشپٹ نہیں کرتے کہ they are transgenders تو یہی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ یہی پہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے یہی پہ بیٹھیں گے چائے پییں گے چائے ضرور پی کے جائیے گا اور باتیں چلتی رہیں گے بہت شکریہ جاتا ہے بہت شکریہ صاحب نہیں جانا نہیں ہے پلیز نویز صاحب کو روپ میں رفاہ سلمان نہیں ہے آپ صاحب کو روپنا آنے مجھے شیخ صاحب کو مجھے